بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو آل اف مائی وزین شانی فوڈز آج ہم شانی فوڈز میں بنانے جا رہے ہیں پجیری جو کہ بہت ہی ہیلڈی وی میں ہم بنائیں گے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہیں تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز ملتی رہیں پجیری بنانے کے لیے ہم ایک پین میں ایک ٹیبل سپون دیسی گھی لیں گے پین میں گھی ڈالنے کے بعد اسے ہم اچھی طرح اس میں پھیلا لیں گے اب ہم اس میں ایک کپ کاجو ایک کپ پیکر نٹس ایک کپ بادام اور ایک کپ اکھروٹ ڈال کر انہیں ہلکی آنچ پر کلر چینج ہونے تک بھونیں گے بھونے کے دوران اس میں مسلسل چمچ ہلاتے رہیں تاکہ یہ ایکولی روست ہوں یہ چاروں نٹس جو ہیں وہ سائز میں بڑے ہیں اس لیے ہم انہیں پہلے روست کر رہے ہیں کیونکہ انہیں جو روست ہونے میں تھوڑا سا ٹائمز زیادہ لگتا ہے ان کا کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے اور یہ کرسپی ہو گئے ہیں اب ہم اس کے نیچے فلیم بند کر کے اسے ایک ڈش میں نکال کر تھنڈا کر لیں اب ہم پین میں دوبارہ ایک ٹیبل سپون دیسی گھی لیں گے اور اس میں ایک کپ پستہ ڈال کر اسے تین سے چار منٹ کے لیے بھونیں گے پستہ جو ہے وہ سائز میں چھوٹا ہے اور یہ جلدی روست ہو جاتا ہے پستے کو تھوڑا سا بھوننے کے بعد ہم اس میں آدھا کپ چار مغز اور آدھا کپ قدو کے بیج ڈالیں گے یہ دیکھیں چار مغز اور قدو کے بیج جو ہیں وہ اس سے بھی سائز میں چھوٹے ہیں تو یہ اس سے بھی جلدی ٹائم میں روست ہو جائیں جیسے ہی چار مغز اور قدو کے بیج جو ہے ان کا ہلکا سا کلر جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو تو اس میں ایک کپ قدو کش کیا ہوا کھوپرا ڈال کر اسے ہم بھونیں گے کھوپرا جو ہے اس کا کلر جو ہے وہ بہت ہی جلدی چینج ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کھوپرا جو ہے اس کا بھی کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم اس کے نیچے بھی آگ بند کر کے اسے ڈش میں نکال کر تھنڈا کریں ان تمام چیزوں کو روست کرتے ہوئے آپ نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ انہیں ہلکی آنچ پر بھوننا ہے اور ان میں مسلسل چمچ چلانا ہے تاکہ یہ ایکوالی روست ہو کیونکہ ہم جیسے ہی چمچ چلانا چھوڑیں گے تو جو نٹس کی سائیڈ میچے پین کی طرف ہے وہ اس سائیڈ سے برن ہو جاتے ہیں اب ہم دوسری چیزیں جو ہیں انہیں روست کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم پین میں دو ٹیبل سپون دیسی گھی لیں گے اور آدھا کپ گوند کا ڈال کر اسے پاپکورن کی طرح فلفی ہونے تک ہلکی آنچ پر بھونیں گے گوند جو ہے اسے ایڈیبل گم کہتے ہیں اور یہ مارکیٹ میں آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے اور یہ جوڑوں کے درد اور کمر کے درد کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے اسی لیے اس کا استعمال جو ہے وہ پنجیری میں کیا جاتا ہے یہ دیکھیں کچھ ہی دیر میں جو گوند ہے وہ پاپکورن کی طرح پھول گئی ہے اسے بھی ہم ایک پلیٹ میں نکال کر تھنڈا کریں گے تمام چیزوں کو بھوننے کے بعد انہیں تھنڈا کر کے یوز کرنا ہے اب ہم ایک ٹیبل سپون جھی لیں گے اور اس میں ایک کپ پھول مکھانے ڈال کر انہیں بھی ہلکی آج پر بھونیں گے مکھانے جو ہے ان کا کلر جو ہے وہ ہلکا ہلکا چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اور یہ آسانی کے ساتھ ٹوٹ جاتے ہیں تو اٹمینز مکھانے جو ہے وہ ڈن ہیں انہیں بھی پلیٹ میں نکالیں اور تھنڈا کر لیں اب ہم آخر پر جو ہے وہ سوجی کو بھونیں گے ایک کپ سوجی لے کر ہم اسے آٹھ سے دس منٹ کے لیے ہلکی آج پر بھونیں گے سوجی بھونتے ہوئے آپ نے بہت ہی خیار رکھنا ہے کہ جیسے ہی آپ چمچ چلانا چھوڑیں گے سوجی جو ہے وہ جلنا شروع ہو جائے گی تو اس میں چمچ جو ہے وہ مسلسل چلانا ہے دس منٹ بھوننے کے بعد ہم اس میں دو ٹیبل سپون جو ہے وہ گھی کے ڈال کر اسے مزید کلر چینج ہونے اور خوشبو آنے تک بھونیں گے سوجی جو ہے اس میں سے خوشبو آنے لگ گئی ہے اور اس کا کلر جو ہے وہ لائٹ پراؤن ہو گیا ہے اب ہم اس کے نیچے بھی آگ بند کر کے اسے پلیٹ میں نکال کر تھنڈا کر لیتے ہیں جب تک ہماری سوجی تھنڈی ہو رہی ہے ہم اپنے دوسرے نٹس جو ہے انہیں چیک کر لیتے ہیں نٹس جو ہیں وہ تھنڈے ہو گئے ہیں اب اس میں سے ہم ایک مٹھی نٹس کی نکال کر اسے لیٹر یوز کے لیے سائف پر رکھ لیتے ہیں ان تمام نٹس کو ایک ہی مرتبہ نہیں پیسنا ہم اسے تھوڑے تھوڑے حصوں میں کر کے موٹا موٹا پیسیں گے کیونکہ اگر ہم انہیں ایک ہی مرتبہ پیسیں گے تو انہیں جو پیسنے میں ہیں وہ ٹائم زیادہ لگے گا اور کچھ نٹس جو ہیں اس میں سے موٹے رہ جاتے ہیں اور کچھ جو ہے بہت باریک ہو جاتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ انہیں ہم تمام کو اگر ایک ہی مرتبہ پیسیں گے تو جو فود پروسیسر ہے اس میں بہت زیادہ ہیٹ ہو جاتی ہے تو ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اسی طرح ہم تمام نٹس کو پیس کر ایک ڈش میں نکال لیں گے نٹس کو پیسنے کے بعد اب ہم جو گوند ہے اسے پیسیں گے یہ دیکھیں گوند جو ہے وہ ڈن ہے اسے بھی ہم نٹس کے ساتھ ہی نکال لیں اب ہم آخر پر جو مکھانے ہیں انہیں پیس لیں گے مکھانے جو ہم وہ اس طرح موٹے موٹے رہیں گے اور انہیں بھی ہم نٹس کے ساتھ نکال لیتے ہیں اب انہیں مکس کرنے کے لیے ہم ایک بڑی ڈش میں انہیں ٹرانسفر کر لیتے ہیں بڑی ڈش میں ٹرانسفر کرنے کے بعد سوجی جو ہے وہ تھنڈی ہو گئی ہے وہ اس میں ڈال لیں گے اور ایک کپ چینی کا بورا ڈال کر ان تمام کو مکس کر لیں گے چینی کا بورا جو ہے وہ آسانی کے ساتھ مارکیٹ سے مل جاتا ہے اور اس کی ریسیپی کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ وہاں سے دیکھ کر آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چینی کا بورا نہیں ہے تو آپ عام چینی لے کر اسے گرائنڈ کر کے یوز کر لیں لیکن پجیری میں چینی کا بورا جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے اب ہم آخر پر اس میں جو نٹس ہم نے نکال کر رکھے ہوئے تھے وہ ڈال کر انہیں مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہماری جو پنجیری ہے وہ ریڈی ہے ہم اسے سکس ٹو ایٹ ویکس کے لیے ایٹ ٹائٹ کنٹینر میں رہ کر یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کریں اور کوکنگ سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جوڑ جائیں شانی پورس کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ریسیپی کے ساتھ جب تک اپنا اور اپنے اردگرد والوں کا خیار رکھئے گا اور مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ